ہائی فرینڈز ویلکم تو زیادہ سٹوریز آج کا ٹاپک بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہم بات کریں گے ایسے شخص کے بارے میں جس کا بچپن انتہائی نام ساتھ حالات میں گزرا لیکن وقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور زندگی میں وہ مقام پایا جس کے لئے بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں آج کے کہانی ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ انسپائرن ہونے والی ہے جو زندگی میں کچھ کرنے کی سوچ رکھتے ہیں دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مقدر کیسا ہوگا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج جو شخص مٹی ہے وہ کل سونے کی بھاو بک سکے گا آج ہم آپ کے ایک ایسے ہی بچے کی داستان سنانے جا رہی ہیں جو کبھی پوڑے کے دھیر پر بڑا زمانے کے رحم و کرم پتھا اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آنے والا کل اس کا ہوگا یہ کل کا بچہ آج کروڑ پتی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے بیزنس میں اس کے پیچھے ہیں اس وقت فریڈی فگرز کی کمپنی کی مالیت اب چھے کروڑ بیس لاکھ ڈالر ہے اور مارکٹ میں یہ بات مشہور ہے کہ انہیں اتنی کامیابی اپنی صلاحیت اور لوگوں کے ساتھ اچھے پرتاؤں کی بدولت ملے فریڈی کا بچوان عام بچوں جیسا نہیں سا جب وہ پیدا ہوئے تھے تو انہیں امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک کوڑے دان کے پاس اکیلا مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا فریڈی کا کہنا ہے کہ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو دوسرے بچے میرے ماضی کی وجہ سے میرا مزاق اڑاتے تھے اور وہ مجھے کچھرے والا بچہ کہہ کر چھیڑتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تمہیں کوئی پساند نہیں کرتا ہے اور یہ کہ تم گندے ہو مجھے یاد ہے کہ جب میں سکول کی باس سے اترتا تھا تو کچھ بچے مجھے زبدستی پکڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیتے اور پھر مجھ پر ہنس دے تھے فریڈی کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی تھی کہ میرے والد جنہوں نے مجھے گوت لیا تھا کوباس ٹاپ پر میرا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ مجھے باحفاظت کھا لی جا سکیں پھر بچے مجھے مزید تانگ کرتے اور میرا مزاق اڑاتے میرے والد کے حوالے سے وہ کہتے کہ اس بڑے آدمی کو جھکھو جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے فریڈی کے والد نیتھن کی عمر جو ہتتر سال اور ان کی والدہ بیٹی میں کی عمر چھاسر سال تھی جب انہوں نے فریڈی کو گوت لیا ان کے اپنے بچے بھی تھے اور انہوں نے گزرتے پرسوں کے ساتھ دجنہ اور دنیا میں اکیلے رہ جانے والے بچوں کو گوت لیا تھا ان میں سے کئی بچوں کے والدین جیلوں میں قید تھے فریڈی کو گوت لینے سے قبل اگرچہ نیتھن اور بیٹی نے سوچا تھا کہ انہیں اب رک جانا چاہیے اور مزید بچوں کو گوت نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے لیکن پھر اچانک ان کی زنگی میں فریڈی آگے اور کوئی بھی فریڈی کو گوت لینا نہیں چاہتا تھا تو اس لئے وہ فریڈی کے لئے پالک والدین بن گئے اور ان کی دیکھوال کرنے لگے جب فریڈی تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے نئے ماں باپ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیئے اور پھر نیتھن نے انہیں بتایا کہ میں بے باک ہو کر کہوں گا کہ آپ کی اصل والدہ نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا میں اور بیٹی آپ کو جتیم کھانے نہیں بھیجنا چاہتے تھے اس لئے ہم نے آپ کو گود لے لیا ابتدا میں فریڈی کو یہ بات بہت بری لگی لیکن نیتھن نے انہیں بس اتنا کہا کہ اس پر کبھی میوس مت ہونا وہ یاد کرتے ہیں کہ میرے ان والدین نے مجھے کافی محبت سے پالا پوسا انہوں نے میری لئے وہ سب کیا جو وہ کر سکتے تھے مجھے کبھی اپنے اصل والدین کو ڈھونڈنے کے ضرورت میں حسوس نہیں ہوئی کیونکہ بیٹی اور نیتھن نے میلے سب کچھ تھے میں ان سے بہت محبت کرتا تھا انہوں نے مجھے دیانتاری سکھائی یہ سکھائی کہ ہمیشہ سہی راستے پر چلنا ہے انہوں نے یہ بھی سکھائی کہ کبھی اپنی منیاتیں مات مولنا میں نے دیکھا کہ میرے والد دیمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ راستے میں رکھ کر کسی اجنبی کی مدد کر دیا کرتے تھے بے گھر افراد کو گھانا گھلایا کرتے تھے وہ کمال کے لوگ تھے اور میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں نیتھن خود دو نکریاں کرتے تھے وہ ایک مینٹینس ورکر تھے جبکہ بیٹی کھیتی باری کا کام کرتے ہیں ان دونوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے لیکن نو سال کی عمر میں فریڈی کو ایک ایسا توفہ ملہ جس نے ان کے زندگی کو بدل کر رکھ دیا فریڈی بتاتے ہیں کہ ہفتہ بار چھوٹیوں کے دوران میں اور میرے والد کچھرے میں چیزیں تلاش کرنے جایا کرتے تھے وہ آس پاس کے مختلف علاقوں میں جا کر پھینکی ہوئی چیزیں دھونٹے تھے جیسے کہ ایک محاورہ کے ایک ہی چیز کسی کے لئے کچھرہ اور کسی کے لئے خزانہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے شروع سے ہی کمپیوٹرز کا شوق تھا میں ایک خواہش تھی کہ میرا بھی ایک گیٹوے کمپیوٹر ہو لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ان کے والد انہیں ایک سیکنڈ ہینڈ سمان کی دکان پر لے گئے تھے انہوں نے وہاں ایک سیس مین کو منع لیا کوئی انہیں ایک پرانا غراب کمپیوٹر محض جو بھی سٹالر میں فلوک کر دے میں اس پر بہت خوش تاہیے کمپیوٹر چلتا نہیں تو اور میں نے اسے کھول کر دیکھا کہ ایک پرزا خراب تھا اور اس طرح مجھے قدرتی طور پر سب سمجھ میں آتا رہا میرے والد مینٹیننس کا کام کرتے تھے تو ان کے پاس کافی چیزیں آتی رہتی ہیں جیسے ویلڈنگ کے اوزار ریڈیو گھڑیاں میں نے کلاک ریڈیو میں سے کچھ پرزے نکال لے اور انہیں چوڑ دیا قریب چارس مدبان کام ہونے کے بعد میں نے کمپیوٹر کو چلایا ہی لیا یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے زنگی میں کیا کرنا ہے فریڈی کہتے ہیں کہ اس کمپیوٹر نے میرے دل میں موجود لوگوں کے برے روئیوں کا درد مٹا دیا تھا جس وقت مجھے سکول میں تنگ کیا جاتا تھا تو میرے ذہن میں بس ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ میں کب گھر جا کر اپنے کمپیوٹر پر کھیلوں گا جب میری عمر دس یا گیارہ سال تھی تو میں نے کوڈنگ کرنا سیکھ لی تھی میں بنیادی پروگرام لکھ لیتا تھا اس طرح مجھے مزید آگے بڑھتا گیا میں فریڈی نے جیسے کمپیوٹرز کی زمانیں سیکھنا شروع کی تو انہیں ان کی پہلی نوکری مل گئی افضل ان کی عمر صرف بارہ سال تھی میں سکول کے بعد ایک پروگرام کا حصہ بنا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے میں کمپیوٹر لیب میں وقت گزار سکتا تھا لیب میں کوئی کمپیوٹر ٹیکنیشن نہیں تھا جب کوئی مشین کام کرنا چھوڑ دیتی تھی تو وہ اس کی تار نکال کر اسے دیگر خراب کمپیوٹرز کے ساتھ رکھ دیتے تھے میں ایک ایک کر کے انہیں ٹھیک کرتا یعنی ان کے خراب پرزے نکال کر ان میں نئے پرزے ڈال دیتا تھا کوئنسی شہر میں اس پروگرام کی ایکسیکٹیو ڈائریکٹر شہر کی میئر بھی تھی جب انہوں نے فریڈی کو دیکھا تو وہ حیران رہتی وہ فریڈی کو ان کے والدین کی اجازت کے بعد ٹاؤن ہالسیلی مرکز لے کی وہاں دجنوں خراب کمپیوٹرز تھے اور فریڈی سے کہا گیا کہ وہ سکول کے بعد آ کر انہیں ٹھیک کر دیا کریں اس کام کے انہیں بارہ ڈالر فی کھینٹا ملتے تھے یہ زیادہ پیسے نہیں تھے لیکن کام بہت مزیدار تھا تین سال بعد پندہ سال کے عمر میں بھی وہ زیلی انتظامیہ کے لئے کام کر رہے تھے ایک کمپنی نے انہیں پانی کے میٹروں کی نگرانی کے لئے نوکری پیش کش کی اس میں ان کی تنکہ کافی بہتر تھی یہ کام نے سوچا کہ فریڈی اس پروگرام کو سمجھتے ہیں اور یہی وہ نوکری ہے جس کا کام فریڈی کم پیسوں میں کرتے رہی ہیں اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ فریڈی کو یہ نوکری دی جائے اس موقع پہ فریڈی نے ایک فیصلہ کیا جس پر ان کے والدین ناخوش ہوئے انہوں نے سکول سے پور ہو کر سوچا کہ وہ سکول چھوڑ کر اپنا کوروبار کریں گے فریڈی سترہ سال کے تھے جب ان کے والدینی تھے فریڈی کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک رات ہم کوب وائی والی فیلم دیکھنے کے بعد سونے چلے گے رات دو بجے انہوں نے مجھے نین سے جگات کیا ان کے ہاتھ میں بندوق تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فیلم کے ہیرو ہیں میں نے ان سے یہ بندوق واپس لی اور انہیں بستر پر لیٹنے کو کہا اگلی صبح وہ گھر سے باہر نکل چکے تھے گھر سے نکلتے وقت وہ کبھی کبھار اپنی پینٹریا شرٹ پہننا بھول جاتے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کبھی اپنے جوتے بہنانا نہیں بھولتے تھے میں نے ان کی جوتے کھول کر ان میں مائک سپیکر اور سرکٹ لگا کر اسے اپنے لیپ ٹاپ سے جوڑ دیا یہ اس وقت کی بات ہے جب ایپل یا گوگل میپس نہیں ہوا کرتے تھے جب بھی میرے والد لا پتہ ہوتے تو میں اپنے کمپیٹر پہ ایک بٹن دبا کر ان سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ وہ کہاں ہیں فریڈلی الزائیمر سے بھی تاثر اپنے والد لیے سمارٹ شروز بنائے تھے جن کی مدد سے وہ انہیں ڈھونڈ لیتے تھے وہ جواب میں مجھے کہتے تھے کہ مجھے ملوم نہیں کہ میں کہاں ہوں جیسے ہی وہ کچھ بولتے تھے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ وہ کھڑے ہیں بیٹھی ہیں یا زمین پر لیٹے ہوئے ہیں فریڈلی نے ایک ایسا جی پی ایس نیٹورک تشکیل دیا تھا جس سے وہ پتہ لگا سکتے تھے کہ نیتھن کہاں ہیں بھی لاکھر وہ وقت بھی آ گیا جب خاندہ نے زود یا کہ نیتھن کو ایک نرسین ہوم میں داخل کیا جانا چاہیے فریڈلی نے اس کی سخت مخالفت کی وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا میں بھی انہیں اکیلا چھوڑنے والا نہیں تھا فریڈلی کو یہ دکھ رہا کہ میں انہیں ایک نئی گاڑی اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے کشتی خرید کر نہیں دے سکے جس کا انہیں بہت شوق تھا میں نے زور پیسوں کی اصل قدر سمجھے میرے والد نے امیر ہوئے بگیار بہت سے لوگوں کی مدد کی تھی اس دوران فریڈلی نے اپنے ٹیلی کمیونکیشن کمپنی بنانے کا کیا آیا بڑی کمپنیاں دے ہی علاقوں میں زیادہ فرمایہ کاری نہیں کرتی تھی وہ شمالی فلوریڈا یا جنوبی جات شیعہ جیسے علاقوں میں انٹرنیٹ کی تیز رفتار سروز دینا چاہتے تھے ایک سو لوگ انٹرنیٹ کے لئے ڈائیل اپنیٹشن کا استعمال کرتے تھے وہ یاد کرتے ہیں کہ 394 مردہ نقاملی کے بعد ایف سی سی نے انہیں ایک لیسنس دے دیا تھا امریکہ میں ایف سی سی ایک عذاب جا رہا ہے جو ریڈیو انٹرنیٹ وائلیس نیٹ وارک ٹیلی فون سیٹلائٹ اور کیبل کی نگرانی کرتا ہے اس میں انٹرنیٹ کی طریق رابطے اور سینسر شیپ بھی شامل ہے 21 سال کی عمر میں فریڈی کو ٹیلی کمیونکیشن اپریٹر کا لیسنس مل چکا تھا وہ ساب سے کام عمر اور پہلے افریقی نصداد امریکی شہری تھے دیسے یہ لیسنس ملا فریڈی نے خود سے فائبر آپٹک کیبل لگانا شروع کی اور اپنے ٹیلی فون ٹاور بھی لگائے یہ کی کمپنی فیگرز کمیونکیشن لاکھوں ڈالر مالیت کی ہو چکی ہے لیکن آپ اپنی آمدن سے کیا کرتے ہیں یہی آپ کو سب سے الارک بناتا ہے بیرے تور فریڈی کی یہ چوان ہیدی کی داستان ایسے لوگوں کے لیے مچھلے رہا ہے جو صرف سوچتے ہیں لیکن کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے کومنٹ باکس پر بھی قیمتی رہا دینا مر پھولیے گا اللہ حافظ